اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں آ چکے ہیں شریعت کے اعتبار سے کیا حکم ہے اس کا کیسے پتا چلے گا امام مہدی آئے ہیں یا نئے آئے ہیں اور بعض دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں مجھے مہدی مانو بہت بڑے بڑے کذاب گھوم رہے ہیں دنیا میں کیا حکم ہے ان پر میں انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کروں گا ایک حدیث کا مکمل حدیث نہیں ایک ٹکڑا پیش کروں گا اس ٹکڑے سے ایسے طریقے سے میں نشانیاں نکالوں گا امام مہدی کے جس سے آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا مسئلہ بالکل کھل کر آ جائے گا آپ خود سمجھ پائیں گے واقعی میں امام مہدی آئے ہیں یا نئے آئے ہیں اور امام مہدی کی کیا علامت ہے آپ خود سمجھ پائیں گے اگر میری باتوں کو غور و فکر سے سنیں گے انشاءاللہ مکمل سمجھانے کی کوشش کروں گا لمبی حدیث ہے اس کے ایک ٹکڑے میں ایک ٹکڑا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں حدیث کی یہ حدیث ابو دعود شریف ابو دعود شریف کھولیے گا حدیث نمبر 4286 حدیث وہاں موجود ہے اس حدیث سے جو میں آپ کو نشانات بتاؤں گا اس حدیث سے جو باتیں آپ کو بتاؤں گا اگر ان باتوں کو آپ سامنے رکھیں گے یاد رکھیں گے انشاءاللہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کبھی بھی آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے کوئی آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دھوکہ نہیں دے سکتا سب سے پہلی بات اس حدیث میں جو شروع میں آیا یخرج رجل من اہل المدینہ تحاربن الالمکہ تا نمبر ایک اس سے یہ پتا چلا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکل کر مکہ جائیں گے لہذا آج اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ امام مہدی آگئے ہیں یا میں امام مہدی ہوں پھلا آدمی امام مہدی ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ دیکھا جائے گا کیا وہ مدینے سے نکل کر مکہ گیا ہے یا نہیں اگر مدینے سے نکل کر مکہ نہیں گیا ہے تو امام مہدی نہیں ہو سکتا اگر مدینے کو چھوڑ کر مکہ اگر وہ گیا نہیں ہے تو وہ امام مہدی ہو نہیں سکتا اگر گیا ہے تو پھر اور بھی علامتیں اس میں ڈھونڈی جائیں گے اور علامتیں ہیں یا نہیں ہیں پھر انشاءاللہ آگیا بات آ رہی ہے دوسری بات پہلی بات تو یہ تھے کہ مدینے کو چھوڑ کر مکہ جائیں گے وہ دوسری بات لوگ ان کے پاس آئیں گے جیسا کہ اسی میں آگے آتا ہے جب وہ مکہ چلے جائیں گے تو مکہ والے ان کے پاس آئیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کو مہدی بنانے کے لئے یعنی کہ آپ جو امام مہدی ہیں آپ باہر آئیے ہم آپ سے بیعت وغیرہ کریں گے تو امام مہدی کے پاس لوگ آئیں گے فیعتی ہی نا سن لوگ امام مہدی کے پاس آئیں گے اور اگر وہ خود جا کر کوئی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں مجھے مہدی مانو پھر یاد رکھو وہ مہدی نہیں ہو سکتا مہدی دعویٰ نہیں کریں گے امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ آ کر کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں لوگوں کو پتا چل جائے گا اللہ کی طرف سے وہ آ کر انہیں مہدی مانیں گے اور بیعت کرنے پر مجبور کریں گے اور وہ انکار کرتے ہوں گے اسی وجہ سے وہ در کے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آئے ہوں گے اور مکہ والے ان کے پاس پہنچ جائیں گے مدینہ کو چھوڑ کر در کی وجہ سے کہیں مجھے لوگ بیعت کے لئے مجبور نہیں کر لیں کہ مجھ سے بیعت کا ہم سے بیعت کر لو ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں در کے وہاں سے وہ آ جاتے ہیں کانکو مکہ کو آ جاتے ہیں مدینہ سے اور مکہ والے پہنچ جاتے ہیں بیعت کے لئے اب سوچئے وہ آدمی جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے میں مہدی ہوں وہ کبھی مہدی نہیں ہو سکتا وہ امام مہدی نہیں ہو سکتے کیوں اس لیے کہ امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے امام مہدی بیعت کے ڈر سے وہاں سے چھوڑ کر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے اور لوگ ان پہ اسرار کریں گے لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ آپ بیعت کریے آپ بیعت کریے آپ امام مہدی ہیں یعنی امام مہدی دعویٰ پیش نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں مجھے مانو میں دلیل پیش کرتا ہوں میں علامت پیش کرتا ہوں کہ میرے اندر علامت ہے میں امام مہدی ہوں ایسا نہیں کریں گے بلکہ لوگ انہیں مہدی مانیں گے لہذا آج اگر کوئی دعویٰ کرے میں امام مہدی ہوں ایک بار بھی اگر کہہ دیتا ہے میں امام مہدی ہوں مجھے مہدی مانو لوگوں کو منواتا ہے یاد رکھیں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مہدی نہیں ہو سکتا اگر اسے مہدی مانیں گے آپ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول کی تعلیم کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول کی حدیث کو آپ نے جھوٹ قرار دیا اگر اسے آپ مہدی مان لیتے ہیں اب تیسری بات وہ خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے جیسے کہ میں نے کہا ہے خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ جو ہے خلافت کے ڈر سے مدینہ سے بکہ آ جائیں گے اب رہی تیسری بات لوگ ان سے بیعت کریں گے وہ لوگوں کو بلائیں گے بھی نہیں لوگوں کو بلائیں گے نہیں بلکہ حدیث میں جو آیا ہے فَيُبَاعِونَهُ لوگ ان سے بیعت کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بیعت کریں گے لوگ آ کر کہیں گے عوام آ کر کہے گی کہ ہم جو ہے آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا یہ آج کل جھوٹے مہدی دعوے دار گم رہے ہیں بنے پھرتے ہم مہدی ہیں ہم مہدی ہیں دعویٰ پیش کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بیعت کریں گا آ جاؤ بلاتے ہیں لوگوں کو بیعت کے لئے بلکہ امام مہدی بلائیں گے نہیں لوگ ان کے پاس خود بخود جائیں گے کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ مجھے مجھ سے بیعت کرو میں امام مہدی ہوں اب رہی وہ بات کہ ان کے علاوہ جیسا کہ وہ جو بیعت جو کریں گے اب آپ ایک پوائنٹ سمجھئے اب جو بیعت کریں گے حدیث میں لفظ آیا ہے وہ ہوا کاری ہن وہ ہوا کاری ہن کاری ہن کا لفظ آتا ہے یعنی وہ بیعت کرنے کو پسند نہیں کریں گے مطلب بادل نخواستہ دل کے نیت چاہتے ہوئے مجبور ہو کر بیعت کریں گے لوگ آ کر عوام آ کر انہیں مجبور کرے گی لوگ آ کر مجبور کریں گے کہ آپ بیعت کریے وہ بادل نخواستہ دل کے نیت چاہتے ہوئے مجبور ہو کر لوگوں کو بیعت کریں گے لوگوں سے خوشی سے آ جاؤ میں بیعت کر رہا ہوں میں مہدی ہوں مجھ سے بیعت کر لو ایسا نہیں کریں گے بلکہ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے وہ ناپسند کرتے ہوئے وہ اس بیعت کرنے کو پسند نہیں کریں گے لیکن آج جو مہدی بنے پھرتے ہیں جو مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کو بیعت کرنے کو خواہر ظاہر کرتے ہیں مجھ سے بیعت کرو میں مہدی ہوں لیکن امام مہدی ایسے نہیں کریں گے لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ آپ بیعت کریے ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بیعت کرائیے اور اس کے ساتھ امام مہدی جو بیعت کریں گے وہ بھی دل کے نیت چاہتے ہوئے مجبوری کے حالت میں دل کے نیت چاہتے ہوئے اس کو مکروح یعنی پسند نہیں کرتے ہوئے ایک علامت یہ بھی یاد رکھئے اب اسی حدیث میں آتا ہے فَيُبَاعِونَهُ بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ امام مہدی جو ہے جو اس کو کریں گے بیعت کریں گے یہ حجرِ اسود حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم حدیث اسی حدیث کے ٹکڑے سے جو میں نے جو پڑھی یہ حدیث اسی کے ٹکڑے سے یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھیں ابو دعوت شریف میں حدیث موجود ہے حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم دونوں کے درمیان بیعت کریں گے یاد رکھیں حدیث حدیث ہے اللہ کے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں میں میری باتیں نہیں ہیں یاد رکھو آپ کہو گے کہ تو کون سے کہہ رہا ہے کہ ایسے بیعت کریں گے وہ ایسے کریں گے ان کی علامت ہی ہوگی میں نہیں کہتا یہ باتیں تو اللہ کے رسول کی ہیں یہ تعلیم میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں جو آپ کو علامت ظاہر کر رہا ہوں امام مہدی ایسے ہیں ویسے ہیں یہ باتیں تو اللہ کے رسول کی ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود دونوں کے درمیان بیعت کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث موجود ہے حدیث اسی حدیث کے ٹکڑے میں موجود ہے تو سمجھ میں آیا آج اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے میں امام مہدی ہوں اور بیعت کر رہا ہے ہندوستان میں بیعت کر رہا ہے پاکستان میں بیعت کر رہا ہے کسی اور جگہ پہ یا عرب میں سعودی عربیہ میں کسی اور جگہ وہ مہدی نہیں ہو سکتا مہدی امام مہدی جو بیعت کریں گے لوگوں کو وہ بھی کہاں مکہ میں حدرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے بیچ میں اس کے قریب دونوں کے بیچ میں لوگوں سے بیعت کریں گے لوگوں کو بیعت کریں گے یاد رکھئے یہ علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے آپ کو مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی آپ ان جھوٹے دعوے دار مہدی کا دعویٰ کرنے والوں کو آپ پہچان لیں گے واقعی میں یہ مہدی ہے یا نہیں ہے یہ کون ہے واقعی میں انہیں مہدی ماننا شریعت کے اعتبار سے کتنا بڑا جرم ہے آپ خود اندازہ لگائیے آپ خود سوچئے کیا واقعی میں یہ مہدی ہے جو مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں یہ امام مہدی نہیں ہو سکتے جو آج کل دعویٰ کر رہے ہیں میں نے کچھ علامتیں ذکر کی ہیں اگر آپ بور فکر سے کریں گے سنیں گے انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گے نئے سمجھ پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں یا اور بھی بہت ساری علامتیں ایسا نہیں ہے کہ جتنی علامتیں میں نے آپ کو بتایا یہ اتنی علامتیں نہیں بہت ساری علامتیں ہیں امام مہدی کے پہچاننے کی یہاں پر میں کچھ ایسی علامتیں بتایا ہوں کہ جو آج کے دور میں اس کی ضرورت تھی عام لوگوں کو ان علامتوں کو جاننے کی ضرورت تھی تاکہ عام لوگ اس طرح کے دھوکے بازی سے بچ جائیں بہرکیف میری ان باتوں کو عوام تک پہنچائیں تاکہ عوام کو صحیح علم ہو صحیح مہدی کے پہچاننے کا علم ہو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی